اسلام علیکم آج میں آپ کو امریکہ میں لوٹری کی تفصیلات کے بارے میں آگا کرنا چاہتا ہوں یہاں امریکہ میں لوٹری کروڑوں بلکہ عربوں میں فروقت ہوتی ہے اور اسی طرح اس میں انعامات بھی جدے جاتے ہیں کروڑوں عربوں کی رقم میں تو میں آپ کو یہاں لے چلتا ہوں یہ یہاں پہ گروسی سٹور میں کنوینین سٹور میں گیس ٹیشن پہ اور سپر مارکٹ میں یہ لوٹریز وغیرہ اب آسانی مل جاتے ہیں تو اس کی تفصیلات سے بھی میں آپ کو آگا کرتا ہوں کہ یہ لوٹری کے کیا کیا مقاسی دیں لوٹری امریکہ میں لیگل ہے تقریباً چوالیس اسٹیٹ میں فورٹی فور اسٹیٹ میں یہ لیگل ہے باقی سات اسٹیٹ میں پابندی ہے وہاں سیل نہیں ہوتی مگر وہاں کے لوگ جو ہے دیگر اسٹیٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو علی چلتا ہوں ابھی آپ کو اس طرف اور آپ کو اس کی تفصیلات سے بھی آگا کرتا ہوں یہ دیکھیں لوٹری ہے مختلف پرائزز کی لوٹری ہے اور اس میں پرچیس جتنے کے بھی لکھے میں انعامات یہ ہر ایک میں لکھاوے پانچ لاکھ ڈالر اور دس لاکھ ڈالر اوپر لکھاوے یہ بیس اوپر والے یہ تیس ڈالر کے ہیں ایک ٹکٹ اور اس میں جو ہے نا تیس ملین چالیس ملین دس ملین ڈالر انعامات بڑے جو ہیں اس کے علاوہ چھوٹے انعامات بھی بے شمار اس میں تو یہ دس ڈالر پانچ دیکھیں ٹکٹ کی سیل کا چارڈ یہ تیس ڈالر کا اوپر والا ہے اس میں تیس ملین یہ پچاس ہزار ڈالر ہے یہ تیس بڑا انعام یہ پچاس ہزار ڈالر ہے اور یہ تیس ملین ہے یہ بیس ڈالر کی ٹکٹ ہے یہ بیس ڈالر کی ہے تو اس میں ملینوں میں انعامات ہیں اور دگر چھوٹے چھوٹے انعامات بھی بہت سارے ہیں یہ دس ڈالر کا ہے اور یہ فاسٹ پلے کر کھلنا ہو کیشش لائک وغیرہ تو یہاں یہ فیلپ کرنے ہوتے ہیں یہ فارم وغیرہ تو اس میں آپ جانسے فیلپ کرنے ہیں یہ فارم وغیرہ نا یہ اس طرح ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں نیکس درہ یہ ہر پانچ میڈ کے بعد ہوتا ہے ہر پانچ میڈ کے بعد اور اس کے علاوہ ہمیں آپ کو مشین بھی دکھاتا ہوں یہ یہاں سے یہ فارم فیلپ کرتے ہیں اور جو جو یہاں سے انعام لگے ہیں دیکھیں کہ یہ ٹکٹ سیلوے اور انعام لگے ہوئے یہ دس ڈالر کا تین ہزار کا ایک ہزار کا یہ دس ڈالر کا اور یہ سب فارم فیلپ کرنے پڑتے ہیں یہ ہے اور فارم کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا آپ کو اسکریچ کارڈ دیاں سے مل جاتا آسانی سے یہ فارم فیلپ کر کے پھر اس مشین کے ذریعے ہمیں ٹکٹ مل جاتا ہے گاڑی میں نے پارک کر دی ہے اور میں ابھی آپ کو ایک اور اسٹوڑ کی طرح جا رہا ہوں یہاں پہ یہ بھی فریش گروسر کے نام سے فریش گروسر یا آپ یہ ٹکٹ وغیرہ ملتے ہیں تو یہ یہ امریکہ میں ٹکٹیں فروگ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 50% اپنی آمدانی جو اس کی ہوتی ہے وہ انام میں دے دے دیتے ہیں اور 50% سے یہ مختلف مختلف اسٹیٹ مختلف کام کرتے ہیں جیسے اسٹوڑن لون دیتے ہیں بائر فائٹنگ کے لیے ایڈیوکیشنل اسکین کے لیے گروسری کے لیے اور جو ہوم جو ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں ان کے مقان بنا کے دیتی ہے گروسری کے لیے مختلف اسٹیٹ کے مختلف پروگرامیں سوشل اور ویر فیر اس کی آمدانی سے تو میں آپ کو لے جاتا ہوں اچھا اس میں جو ہے چھے اسٹیٹ جیسے بھی ہیں جو یہ مختلف وجوہ کی بنا پر جیسے وہ ٹکٹیں نہیں سیل کرتے ہیں الاباما الاسکا ہوای نیوارڈا ہوتا یومنگ یہ وہ اسٹیٹ ہیں جو یہ لاٹری وغیرہ سیل نہیں کرتے ہیں اس کی وجوہات ہے مختلف وہاں مذہبی ان پر پریشر بھی ہے تو میں ابھی اسٹور میں لے جاتا ہوا دکھاتا ہوں کس طرح یہ دیکھیں کہ میگا ملین میں 238 ملین کا انام ہے اس میں اور پاور بول 93 ملین اور پک 6 میں 2.9 ملین ہے اور اس کا جرسی کش میں ہے یہ دیکھیں وہ giant ملین کیا ہے اورو exter میں 2.9 ملین کو 9 ملینک ہونا ہے 100z milین a hundred thousand Pegabon اور ہوسرو 162 ملین کو 10 ملین کے پاس آہ اسpan پر laptop یہ سٹس اپو ہے اور اس طرح یہ لہا ہے دیکھیں اب یہ 239 ملین کی ہے توہ مچ منہ اور دیکھیں یہ اس طرح یہاں سے خلاپ کر کے لیتا ہے ہی در سے اور یہاں سے جو نے سکریچ کارڈ یہاں سے لینا ہو تو یہ سکریچ کارڈ ہے یہاں سے ہم یہاں سے پیمٹ کریں گے سکریچ کارڈ کی یہ سکریچ کارڈ کی پیمٹ ہے یہاں پہ کریں گے پاہ فائیب ڈالر ون ڈالر فائیب ڈالر اور یہاں سے ڈالر ڈالے گے تو یہ یہ مشین سایم ٹکٹ مل جائے گے یہ کی برانے کا ہے اگر آپ کی کی کھو جاتی ہے تو میں ایسے جکھا جیا کی برانے کا ہے یہ کی اگر آپ کو اوٹومٹک بنا نہیں جاتے تو یہ یہاں سے بن جاتا ہے اسلام علیکم کیونکہ وہ یہ جو یو ایس میگا میلین لٹری اور یو ایس پاور بول لٹری ملین اور بلین میں کیوں ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم پاکستانی روپیز میں دیکھیں انڈین روپیز میں دیکھیں یا دیگر ہمارے ملکوں میں دیکھیں تو یہ کیوں کروڑ بلکہ عرب تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی بجائی ہے کہ جو یہ میگا میلین جو ہے یہ پاور بول اور میگا میلین جو بڑی لٹری ہے یہ اس کے بڑے پرائز جو ہے وہ اگر آگے ایڈ ہو جاتے ہیں کسی دن نہیں آتا یعنی چھے ڈیسی ڈیسی ڈرمین کو سیلک کرنے ہوتے پانچ ایک جگہ سے اور ایک جگہ سے تو یہ لٹری میں جو فرس پرائز کوئی لینے نہیں آتا تو اگلی قرآن دادی میں یہ فرس پرائز پھر ایڈ ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے یہ کافی ٹائم کے بعد تک یعنی کوئی بڑی لٹری نہیں آتا تو یہ ایڈ ہوتے رہتا ہے اور یہ ملین اور بلین میں پہنچ جاتا یہ لوگوں نے یہاں دن کیا ہے باقی دیگر جو انامات جو ہے وہ لوگ لے لیتے ہیں مگر یہ پہلا انام جو ہے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اسی طرح لٹری میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فورنر جو اس کو لے سکتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو فورنر اگر یہاں امریکہ میں وزر کرنے آتا ہے اور وہ پرچس کر سکتا ہے اس لیے کہ اگر یہاں ٹیکس ڈیڈیکشن اس پہ جو ہوتا ہے وہ اس کا پاسپورٹ نمبر اس کے اوپر چالان پہ ڈال دیا جاتا ہے تو پھر ایزیلی وہ لے سکتا ہے یہاں پہ یہاں رہ کر وہ اس کو اویل کر سکتا ہے باقی باہر سے اس پہ پرچس کرنا جو ہے نا وہ ٹرانس فرین نہیں ہے ایڈیا میں لوٹو کے نام سے ہے ایک کوئی لوگوں نے پورٹل بنایا ہے وہ پرچس کر کے دیتے ہیں تو وہ پرچس کر کے دیتے ہیں اور پھر آپ جو اہل ہیں اور اس کے بارے پہ تو مجھے پتا جلاتا کہ بڑا ہی نام جی دیں گے تو آپ کو یہاں کا ٹکٹ بھی جائیں گے بلائیں گے بھی اب یہ سب صحیح نہیں ہے ٹرانس فرین نہیں ہے اس لیے کہ کون بلاتا اور یہاں ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس کو ویزا بھی نہ دے اور اتنی بڑی امونٹ کروڑوں اربوں میں ہوتی ہے وہ ہم کسی اور کو ویسے کہیں کہ بھئی پرچس کرنے تو بہت زیادتی ہوگی ایک طرح سے تو یہ بھی مسئلہ ہوا کہ بھئی اچھا یہ یہ کیم کا جو سلسلہ ہمارے پاکستان میں بھی شروع کیا ہے تو ہمارے کچھ آہ باثر لوگوں نے اور دیکھا دیکھیں بینکوں نے بھی اس سلسلہ شروع کر دیا تھا یہ لاٹری کا جس میں یو بی ایل تھی اور اور ابھی بینک تھی تو سپریم کارڈ نے پھر جوئی ججمنٹ دیا کہ بھئی یہ گیمبلنگ لاتری جو انہیں پاکستان میں نہیں چلے گی تو پھر یہ بند کر دیا اور سیپ گیم کے نام سے تو کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے لوگوں نے جمع جیا اور اس کا کوئی حساب بھی نہیں پتا چلا کہ کروڑ روپیہ کہاں گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا بھئی پاکستان میں اس سپورٹس کو فروغ دیں گے اور اسے سلسلے میں ٹکٹ پیچی تھی ایک ہمارے ایڈوڈائزنگ کمپنی اور جن کا آج کل ٹی وی چینل بھی ہے وہ بھی اس میں پیش پیش تھی اس کام میں تو یہ کہ پاکستان میں تو پھر بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے نا کہ جو اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو یہ اچھا فیر میں لاتری کا ایک اور بھی بتاؤں اس لاتری کے لابے ایک اور چیز بھی یہاں پر یہ ہے کہ بھئی اگر لاتری میں آپ کا نام نہیں لگتا تو سیکنڈ چانس بھی اسی لاتری صاحب حاصل کر سکتے ہیں سیکنڈ چانس تو سیکنڈ چانس میں یہ ہے کہ بھئی آپ وہی لاتری جو آپ کو بھیل نہیں کیا آپ جیتے نہیں ہے تو آپ اس کو اسکین کر کے اس کی بھی یہاں پر پولٹیلے میں اس کی آپ کو سیفریک چیز بتاؤں گا اس میں آپ کو یہ ٹکٹ آپ کے کارا مند ہوں گے جو آپ نے لیے ہے تو وہ بھی میں آپ کو آگے جائے کہ اس کو سسنا بتاتا ہوں تو میں یہ لاتھی ہے تو دیش ہمارے لوگ پروڑ کرتے ہیں مگر ایک بات بتاؤں کہ یہ گیمبلنگ ہے اور اچھا بھی نہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے دیشی لوگ بہت ساری انڈیا بھگرہ دیش کے جو لوگ بھی ہیں وہ کم لوگ اس میں ہے ایک دو پرشن لوگ جو یہ کرتے ہیں باتی لوگ نہیں پرچیز کرتے ہیں یا ڈاٹری ہو گیا اور نہیں پرچیز بھی نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ یہ ڈاٹری وارٹری کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے جو ایک غلط چیز ہے غلطی ہے کیونکہ جوہا جو ہے وہ میں نے یہاں ابھی میں تو دو سال سے ہوں یہاں پر امریکہ میں مگر میں نے تو ایک پیسے کی بھی لٹری پرچیز نہیں کی یہ کبھی بھی اس لیے کہ بھئی میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا اس لیے کہ میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں اس کا یہ طریقے کر کے آئے تاکہ آپ کی اگر آپ کے نصیب اگر اتنے اچھے ہیں کہ تیس لاکھ ٹکٹو میں اگر آپ کا نمبر آجا ہے تو آپ کو یہ نام یہ لگ سکتا ہے تو یہ دیکھیں کوئی کم تعداد نہیں ہے تیس لاکھ کی جو ہے ٹک ٹکٹو کی اس کے بعد آپ کو یہ بڑا نام ملتا ہے ہاں چھوٹے چھوٹے نامہ جو ہے وہ تو آپ کو ایزیلی ملیں گے ایزیلی سے مراد ہے کہ اس میں بھی لوگوں نے کیونکہ یہ ہاف رقم جو ہے وہ خود رکھتا ہے اور ہاف باٹھتے ہیں اس کو نا ریشیبل کرتے ہیں پرائز میں اور یہ پاور بول میگا ملین جو ہے یہ سمجھیں کہ ہفتے میں دو دو دن ہوتا ہے ان کا ڈرا باقی سکریچ کارڈ اور بے شمر دگر اور بہت ساری لاٹری ہیں یہاں پر بے شمر لاٹری دیکھیں یہ وہ ٹکٹ ہیں جو کہ ون نہیں ہوئی ہے جس میں لوگ جتے نہیں ہیں اس ٹکٹ پر اس میں تیز ڈالر کی بھی ہے بیس ڈالر کی بھی ہے دس ڈالر کی بھی ہے پانچ ڈالر کی بھی ہے یعنی مختلف ڈالر کی ہے وہ ٹکٹ ہیں جس پہ انعام نہیں لگے اب اس میں انعام نہ لگنے کے بعد بھی اس میں یہ فائدہ یہ کہ آپ سیکنڈ چانس اس میں کھل سکتے ہیں سیکنڈ چانس ہر تین تین میرے بعد اور ایک سال تک یہ ویلیڈ رہتا ہے یہ آپ کی جو ہے یہ میرے باس چونکہ یہ پرچیز نہیں کی ہم نے یہ ہمارے جاننے والوں نے وہ جو نہیں لگتی تھی جنج کی لوٹری انہوں نے وہاں سے میں نے لی ہے تاکہ یہ اس ویننگ چانس سیکنڈ چانس میں ہم اپنا قسمت آزم ہے اور اس میں سیکنڈ چانس میں بھی جو ہے آہ سبجھیں کہ پانچ لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ اور انعامات بھی دی جاتے ہیں تو یہ کس کا باگردہ یہاں پہ وہ ہے ایک الگس اپلیکیشن ہے پورٹل بنایا ہوا انہوں نے لوٹری والوں نے جیسے یہ ہے دیکھیں یہ میرا دوسرے موبائل میں وی آئی پی کلپ کے نام سے جو ہے یہ یہ ہے اب یہ میرے نام سے دیکھیں یہ میں نے اپنے ریجسٹریشن کرائی ہے اس کے اندر اب اس میں اگر اپنے سیکنڈ چانس کا لینا ہے چانس تو میں پہلے یہ ملین ڈالر کو میں کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ آ گیا اب اس میں لکھا ہوا ہے مائی انٹری ڈرائنگ الیجیبل گیم ریزرٹ وغیرہ جو آتا ہے اگر جیسے تو وہ اس میں آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈ چانس میں اب اس کو کس طرح مقصد دیکھیں آہ سیکنڈ چانس کو یہ دوبارہ کرتے ہیں اس میں وہ دیکھیں اس طرح کہ جیسے میں نے یہ یہ جو ہے مائی انٹری میں ہمیں انٹر کرتا ہوں اس کے اندر اب یہ یہ ہر تین دن میں نے بات جیسے یہ ریزرٹ آتا ہے لاسٹ منڈ کا ریزرٹ بھی آیا ہے یہ چونکہ مجھے تو ابھی انٹری کرنی ہے یہ ہاں یہ اس کے یہاں سے دبایا میں نے اسکین ٹکٹ یہ اسکین ٹکٹ ڈب گیا تو دیکھیں یہ ہو گیا تو میں اب اس کے بارکوڈ کو جو ہے نا میں اس کو بارکوڈ کو آپ کو بتاؤں یہ بارکوڈ کو میں اسکین کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں بارکوڈ اس کا اسکین ہو گیا اور یہ پھر چلا جائے گا یہ ایک دن میں سمجھ لیں کہ ایک دن میں تین سے چار سو کی ٹکٹ اس میں اسکین ہوتی ہے یہ بارکوڈ دبایا ہم نے بارکوڈ دبانے کے بعد یہ اس کے جو یہاں پہ جو پہلے جو اسکریچ کیا ہوا نمبر ہے اس کو ہم نے دوبارہ اس طرح کر دیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اب یہ کہہ رہا ہے کہ سبمیٹ کرتے تھے کہ اب میرا نمبر جو ہو گیا رہے میں سبمیٹ کر دوں گا جیسے سبمیٹ کہایا گا تو اس نے کہا کہ اوکے اچھا یہ آلڈی انٹر انٹو ڈرائنگی نے پہلے سے یہ ایک ٹکٹ انٹر ہوا ہوا تھا میں نے جیسے کر دیا ہے تو یہ سیکنڈ چانس میں دگر اور ٹکٹوں کو میں اس کو اسکین کروں گا اب یہ اسکین ہوتی رہی کی ٹکٹیں اور ایک دن میں یہ تقریباً چار سو تین سو کی یہ ایک سب کرتا ہے یہ یہ وہ ٹکٹ ہیں جو کہ ون نیکی جنہوں نے پرچیس کی تھی پھر وہ پیک دیتے ہیں یہاں پر اس کو ضرورت نہیں ہوتی مگر یہ آپ جو سال میں چار بار ہر تین تین مہینے بعد ریزرڈ آتا ہے اس کا تو پہلا انہوں پانچ لاکھ کا ہے دو لاکھ کا میں نے بھی پہلے شروع میں یہ اسکین کیے تھے کافی مگر چونکہ بوریت بہت ہو رہی تھی اور کام بھی میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا ہوتا تھا کہ میں دوبارہ اسکین کروں تو اس وجہ میں نے چھوڑ دیا تھا تو دو تین مینے تک میں اسکین کرتا طرح یہ تو ہزاروں کی تازد میں ٹکٹے ہیں اگر میں سے حساب لگائیں تو تو یہ کہ مگر یہ کہ اگر اگر فرصت ہو ٹائم ہو تو اس میں بھی لاکھوں روپے جیس سکتا ہے آدمی پانچ لاکھ دو لاکھ ڈائے لاکھ یہ وہ ٹکٹے ہیں جو کہ لوگوں نے ڈسٹوئی کر دی تھی اور ان کے کام کی نہیں تھی اور ہم یہ جو یہاں پہ یہ بیائی پی کلپ کلاتا ہے اس کا لوٹری والوگا یہ والا دیکھیں اس میں جو ہے سب آتا دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے ڈرائن انفرمیشن بھی آگئی ہے کہ کونکوں سے دیکھیں یہ انٹری سٹارٹ کا ہے یہ انٹری ایڈ کا جو ہم نے کیا تھا یہ سب کی دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایلیجیبل گیم جو ہے یہ یہ کونکوں سے اس میں بخصے دیکھیں آپ یہ جو کر سکتے ہیں دس لاکھ کا یہ مگرہ سب ہے اس کے اندر نا یہ ریزرڈ بھی اس میں ریویو ریزرڈ دیکھیں یہ میں نے تو اس کو ریزرڈ بھی بھی نہیں کیے تھے جس کا انام لگ جاتا ہے تو اس کا یہاں یہ دیکھیں یہ سب کے نام دیئے ہوئے اب یہ نام ان کے آگئے ہیں جنہوں نے فرش نام یہ تھا ہے نا انتونی کو یہ ہے صاحب یہ ہے یہ کہاں سے اوشین سے انجی سے انہوں نے مقصد ہے کہ یہ وین کی انام اپریل دو دار دو میں یہ وہ انامت وین کی ہے جو مقصد ہے کہ نہیں لگے یعنی سیکنڈ چاس والی انامات ہیں مقصد جیسے یہ ٹکٹے ہیں میں بھی اگر یہ اس کو اگر سیکنڈ چاس میں یہ ہم نے پرچس نہیں کی خرید ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے جانے والوں سے ملی ہے جو یہ فروغ کرتے ہیں وہاں پہ لوگ پھیک دیتے ہیں تو اس میں مقصد ہے کہ سب نام ہے دیکھیں یہ یہ آزاروں کی بلکہ 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 بھی ایسی تو بے شمار میرے پاپ آہ پیکٹ بھرے ہوئے لکھے ہوئے دیکھیں سامرے اس سارے پیکٹ بہت سارے یہ ٹکٹوں سے سب بھرے ہوئے سارے تو یہ سیکنڈ چاس بھی آپ اویل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ صرف آپ کو انفرمیشن دینے کی ہے تو آپ کو انفرمیشن دیکھیں موسیقی